خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو جی آج ہم بات کریں گے ایک خداون کے عظیم پرستار جو خداون کی حمد وستائش رو اور سچائی کے ساتھ کرتے ہیں جب وہ گاتے ہیں تو خداون کا تخت لگ جاتا ہے جی آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت بڑے استاد ہیں جنہیں بہت زیادہ لوگوں کو خداون کی حمد وستائش کرنا سکھایا ہے گانا سکھایا ہے جن میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی مسیحی کی تنگاہ رہے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں استاد مہبوب گل جی کی جو کہ بہت بڑے استاد ہیں آج ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں یار آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں پر ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب نہیں کرتے یار پلیس ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں چل جی شروع کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی پدائش کی 9 نومبر 1969 میں پیدا ہوئے اور ان کا ہوم ٹوم گجران والا ہے اور ان کی جو کرنٹ سیٹی ہے وہ سلام آباد ہے یہ والی انفرومیشن ہم نے ان کی فیس بک سے لی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے موسیقی کی تلیم کہاں سے حاصل کی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میری پوری زندگی موسیقی میں گزری ہے جو میرے فادر تھے وہ تبلہ بجاتے تھے اور میوزی تو میرے خون میں تھا اگر اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سیکھا کہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے مختلف استادزہ سے موسیقی کی تلیم حاصل کی ہے ان استادوں میں استاد امین کھیال استاد محفوظ کھوکر استاد یونس ساغر استاد پیٹر جان اور استاد مندی حسن صاحب وہ ہیں کہ استاد مندی حسن صاحب میرے آئیڈیل ہیں اور میری ان سے شگردی ہوئی اور میں نے ان سے سیکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیاوی سنگنگ سے روحانی سنگنگ میں کیسے آئے تو وہ بتاتے ہیں میں آیا نہیں مجھے روحانی سنگنگ میں لائے گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنی ورشپ کے لئے استعمال کیا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پروگرم میں گیا وہاں مجھے کہا گیا کہ آپ نے گیت گانا ہے وہ کہتے ہیں تب مجھے موسیحی گیت نہیں آتے تھے وہاں سے میں ان کو بتایا بغیر وہاں سے چلا گیا جی اب بات کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا دھوائیوں سے مجھے آرام نہیں ملا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا کے خادموں سے شفاہ حاصل کی اور پھر میں اچھا ہو گیا وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف خداون کی ورشپ کے لیے گاؤں گا اس کی حمد و ستائش کے لیے گاؤں گا پھر میں نے خداون کی ورشپ کرنی شروع کر دی اور خداون نے مجھے بلیس کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خداون کے عظیم پرستار ہیں انہوں نے پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جا کر خداون کی ورشپ کی مسیح محفلے اٹینٹ کی جن میں یہ خداون کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور یہ بہت اچھے گزل گائک ہیں اگر بات کرے ان کے شگردوں کی تو ان کے شگرد بہت زیادہ ہیں یہ بہت سے لوگوں کو گانا سکھاتے ہیں آپ کو ہم بتاتے چلیں جی ایک مسیح ورشپر جو پورے پاکستان میں بہت فیمس ہے جن کے گیت بہت زیادہ گائے جاتے ہیں جو بہت سے جگہوں پر پروگرم اٹینٹ کرتی ہیں جی میں بات کر رہا ہوں تہمینہ تارک کی ان کے بھی استاد محبوب گل جی ہیں تہمینہ تارک جی نے بھی ان سے تلیم بقائدگی سے حاصل کی ہے جی اب بات کرتے ہیں ان کے گیتوں کی تو انہوں نے خداون کی ورشپ کے لئے بہت زیادہ گیت گئے ہیں یہ ایک بہت اچھے گزل گائک ہیں جی اب بات کریں گے کہ جس گیت نے ان کی مسیح ورشپر کی پہچان کروائی ہے وہ گیت ہے ناصری کے سیوہ میں تو کچھ بھی نہیں یہ گیت بہت زیادہ سنا گیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس گیت کو پسند کیا ہے اور اس گیت سے ان کی مسیح ورشپر کی پہچان بنی ہے جی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خداون ایسے عظیم استادوں کو جو خداون کی ورشپ دیل اور سچائی سے کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگوں کو گانا سکھاتے ہیں ہمیں چاہیے ہم استاد محبوب گل جی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے ان کے لئے ہمیشہ کی صحت یابی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خداون ان کو اور بلیس کرے خداون کو اور اپنی ورشپ کے لئے استعمال کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خداون کی حمد و ستائش کرنا سکھائے اور گانا سکھائے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دائیے تو لائک کریں اور کمیٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کیے بٹن کو ضرور پیس کریں موسیقی